اسلام علیکم دوستو میرے نام کاشی فرید رہا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کاشی فیکری کلچر امید کرتا ہوں سب دوست کے رئیہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آرز کروں گا کہ باہر یا تل کے ساتھ تک کامیاب ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسٹرائب نہیں کی تو پلیس سبسٹرائب کر دیں اور بیل کے نشان کو دوبار دے تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیو آپ تک کسانی سے پہنچ سکے دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نا یہ تل جو ہے زیادہ تر گندم کے بعد کاشت کیا جاتا ہے کیونکہ یہ گرمیوں کی زیادہ تر فصل ہے یہ جو بہاریہ تل ہوتے ہیں نا اس کی ایوری تقریبا جو ہے جو گندم کے بعد کاشت ہوتے ہیں اس سے زیادہ آتی ہے کیونکہ اس پہ بیماری کا اٹیک بہت ہی کام ہوتا ہے کیڑے کا بیماری کا بہت ہی کام اٹیک ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے اور اس کی پیداوار دوسری جو بعد میں کاشت کرتے ہیں گندم کے وہ اس سے زیادہ آتی ہے دیکھیں جن کے پاس مطلب الکی زمین کھالی بڑی ہے نا وہ تی ایچ سکس جو تل ہے وہ کاشت کریں تو انشاءاللہ ان کی ایوریج اچھی ہے کہ یہ بھاریا جو تل ہے نا یہ بہت ہی زیادہ فیادے مند ہیں یہ آپ کو بتا ہے کیونکہ اس کا اٹھیک بہت بیماری کا اس وقت اٹھیک بہت ہی کام ہوتا ہے اس لئے اس کی ایوریج زیادہ آتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ اڈھائی پھوٹ کی کھیل نکالیں اس کو دونوں طرف لگا دیں چوپی لگا دیں یا پھر وطر پہ چھٹا دے کر اس کے بعد کھیلے نکال دیں تو اس کے بعد اگر آپ اس پہ پینڈیمیتلین سپریہ کر دیں تو وہ بھی بیسٹ ہے لیکن ایک خیال کرنا ہے کہ سپریہ کے بعد اگر بارش آگئی تو وہ تلوں کو بھی نقصان دے گا موسم کی پیشگوئی کو نظر میں لازمی رکھنا ہے کیونکہ سپریہ کے بعد بارش نہیں آنے جائے تو جو تل آپ کاشت کیے جائیں گے وہ اس وقت تقریباً بارش بھی جب پکتے ہیں بارش بھی بہت ہی کام ہوتی ہے کوئی چانس نہیں ہوتے مطلب کوئی قدرت کے طرف تو ہو جائے تو پھر تو ہے لیکن اس کے چانس بہت ہی کام ہوتے ہیں بہت ہی کام بارشی ہوتی ہے اس لیے یہ جلدی اور آسانی سے پاک جاتے ہیں اور نقصانی بہت زیادہ بہت کام ہوتا ہے اس کا اس لیے اس کی ایوریز زیادہ آتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا یہی خلاسہ تھا آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تا تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ